موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این آئی نیوز میں کاشف علی جس طریقے سے اتر پردیش میں جب سے یوگی سرکار آئی ہے تب سے اتر پردیش میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں اپرادیک معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں بعد میں یوگی سرکار نے کہا کہ اپرادیوں کی خیر نہیں ہوگی اور اب جس طریقے سے اتر پردیش میں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں جس طریقے سے اپرادیوں کو مارا جا رہا ہے اس پر کشف پڑساد موریے جو ڈپٹی سی ایم اتر پردیش انہوں نے کہا ہے کہ رام راجے استحاپی تب ہی ہوگا جب انکاؤنٹر کیے جائیں گے یعنی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا انکاؤنٹر کے ذریعے اتر پردیش میں رام راجے تیار کیا جائے گا کیا اتر پردیش میں رام راجے تب ہی استحاپیت ہوگا کہ جب بلیٹ سے بلیٹ چلے گی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اس بیان میں راجنیتک حلکوں میں حلچل مج گئی ہے کہ آخر وہ کس طریقے کا بیان دے رہے ہیں کیا رام راجے استحاپیت کرنے کے لیے بلیٹ کی ضرورت ہے یہ ایک سوال آ جاتا ہے بہرحال میں آپ کو اس خبر اس تار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم یہ ریپورٹ دیکھیں گے کہ اتر پردیش میں جو انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اس میں یوگی سرکار کس طریقے سے انکاؤنٹر کر رہی ہے اور کون سے اپرادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ اتر پردیش میں قانون ویستہ کے لیے خطرہ منے بدماشوں کے خلاف یوگی آجتنات سرکار سخت موڈ میں دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے چھے مہینوں کے دوران سیکڑوں بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا جا چکا ہے یہ سبھی بدماش یا تو مارے گئے یا پھر پولیس کے ہاتھیں چڑ گئے تازہ معاملے میں ہولی کی رات بھی دلی سے سٹینوائیڈا میں پولیس نے بدماشوں کا انکاؤنٹر گیا ہے ایسے میں مکہ منتری کے شپرساد موریہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انکاؤنٹر کے ذریعے ہی یوپی میں رام راجے کی ایک نئے شروعات ہے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے بدماش پکڑے جا رہے ہیں اور ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کا لے کر بیپکش بھی ترہ ترہ کے سوال کھڑے کر رہا ہے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے بدماش پکڑے جا رہے ہیں یا تو وہ ان کے پاس سے نقد برامت پیسے بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان معاملوں میں کئی معاملے بھی درج ہیں بدماشوں کی فائرنگ میں اس طریقے سے وہ پولیس پر فائلنگ کرتے ہیں تو پولیس بھی جواب کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کیوں گے سرکار کے دس مہینی کے کارکال میں اب تک پردیش میں پولیس اور اپرادیوں کے بیچ گیارہ سو سے زیادہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس دوران قریب دو ہزار ساتھ سو چوالیس اپرادی گرفتار کیے جا چکے ہیں وہیں چونتیس کو پولیس نے مار گرایا ہے انکاؤنٹر کے معاملے میں پشچی میں اتر پردیش سب سے آگے رہا ہے اکیلے میں ریڈ زون میں ہی چار سو اننچاس انکاؤنٹر ہوئے ہیں جبکہ بائیس اپرادی مارے گئے ہیں اور ایک سو پچپن گھائل ہوئے ہیں اس دوران ایک سو اٹھائیس پولیس کرمی گھائل بھی ہوئے جبکہ ایک کی موت ہو گئی ہے یہ چانکاری اتر پردیش پولیس دوارہ دی گئی تھی ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا انکاؤنٹر کے ذریعے رامراج جے ستھاپت کیا جائے گا کیا قانون موستہ درست کے نام پر کیا انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا کیا قانون موستہ درست ہو اس کے لیے شاسن اور پر شاسن کیا انکاؤنٹر نہیں کر سکتا سوال یہاں یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ رامراج جے ستھاپت کرنے کے لیے ایسے قدم پولیس اٹھائے گی کیا جنتا کی سرکشہ پہلے نہیں ہوگی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال بن جاتا ہے دیکھا اپنے کے اتر پردیش میں جس طریقے سے لگتار انکاؤنٹر ہو رہے ہیں لگتار اپرادیو کو مارا جا رہا ہے اس پر یوگی سرکار اپنا بیان یہ دے رہی ہے کہ یوگی آدھتنات نے بھی کہا تھا کہ ہم اپرادیو کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ سرینڈر کرنے ورنہ گولی کھانے کے لیے تیار رہیں اس پر اب کیشب پرساد موریا کا کہنا ہے کہ اپرادیو کا انکاؤنٹر تو راج جے ستھاپت رام راج جے ستھاپت کرنے کی ایک شروعات بھر ہے یہ کیشب پرساد موریا کا کہنا ہے اتر پردیش کے ایک مکہ منتری ہیں اور اب میں آپ کو خبر وستار سے بتا رہا ہوں کہ وہ یا تو ان کا کہنا ہے انہوں نے اپرادیو سے کہا ہے وہ یا تو اپرادیو چھوڑ دیں یا پھر جیل چلے جائیں کیونکہ انکاؤنٹر کا سلسلہ ابھی آگے جاری رہے گا یہ بات کیشب پرساد موریا نے ساپ طور پر کہا ہے کہ اپرادی یا تو سرینڈر کرنے یا پھر گولی کھانے کے لیے تیار رہیں بارال اتر پردیش میں جاری تابر توڑ انکاؤنٹر پر پردیش کے مکہ منتری کیشب پرساد موریا نے کہا ہے کہ اپرادیو کا صفایہ رام راج جے ستھاپت کرنے کی دشا میں ایک بڑا قدم ہے انکاؤنٹر پر گھری سرکار کے بچاؤ میں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی سرکار فیصلہ لینے کے ساتھ ساتھ اسے لاغو کرنے میں وشواس رکھتی ہے پردیش کی قانون ویوستہ درست رہے اس کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھائیں جائیں گے کیشب پرساد موریا اس سے پہلے بھی صاف کر چکے ہیں کہ جو اپرادی پولیس پر گولی چلائیں گے انہیں اسی بھاشا میں جواب دیا جائے گا یعنی صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر اپرادی گولی چلائے گا تو گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا یعنی ان کا انکاؤنٹر کیا جائے گا اور جس طریقے سے تابر توڑ اتر پردیش میں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں وہ واقعے میں بہت چوکانے والے ہیں اس پر بھی سماج وادی پارٹی کے ادھیاکش اور پور مکہمتری اکلیش یادو نے کئی بار چٹکی لی ہے انہوں نے کئی بار بی جے پی سرکار یعنی یوگی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے اپرادیوں کو صاف طور پر سندیش دیا ہے کشپرساد موریا نے کہا ہے کہ انکاؤنٹر کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب تک 1240 1240 انکاؤنٹر یوپی میں ہو چکے ہیں اتر پردیش میں جب سے بی جے پی سرکار بنی ہے 1240 انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا ہے انکاؤنٹر میں اب تک 40 اپرادی مارے بھی جا چکے ہیں جبکہ 305 سے ادھگ بری طرح گھائل ہو گئے ہیں کشپرساد موریا نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد اپرادیوں کا انکاؤنٹر کرنا نہیں ہے لیکن اپرادی اگر پولیس پر گولی چلائیں گے تو ان کو انہی بھاشا میں جواب دیا جائے گا سرکار کا مقصد پردیش میں شانتی کا محول اسطح پت کرنا ہے سرکار یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اپرادی کھلے عام ہتیار لے کر دہشت پھیلائیں حالی میں ہوئے یو پی انویسٹر سمیٹ کو لے کر انہوں نے کہا کہ سمیٹ میں آئے تمام ویپاریوں نے اتر پردیش کے قانون کی ویستہ کی تعریف کی انہوں نے سرکار دوارہ کیے جا رہا ہے فیصلوں کی بھی تعریف کی اب جس طریقے سے ایک سوال کے جواب میں جب ترنگا یاترہ کے اوپر انہوں نے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ترنگا یاترہ ابھی ویکتی اور دیش بھکتی ہے یہ شاید اس بات پر بول رہے تھے جو ابھی پچھلے دنوں کازگنج میں جو دنگا ہوا تھا اس میں 26 جنمری کے جو کازگنج میں ایک دنگا ہوا تھا اس میں صاف طور پر ترنگا یاترہ کو لے کر ایک بڑا بوال ہو گیا تھا ایک دھرم وشیش کے لوگ ترنگا پہرانی کی تیاری کر رہے تھے اور ایک دھرم وشیش کے لوگ وہاں ترنگا یاترہ نکال رہے تھے اور اسی کے بیچ ایک ایسا دنگے کا روپ لے لیا کہ پورا کازگنج جل گیا اس پر کشا پرساد مورا نے کہا ہے کہ ترنگا یاترہ کی ابھی ویکتی کی اور آزادی اور دیش بھکتی ہے کازگنج ہنسہ کو لے کر یہ بات کہی گئی ہے کشا پرساد مورا نے کہا کہ کازگنج ہنسہ کی ہم نندہ کرتے ہیں ایسی درگھٹنائے در بھاگے پورے ہیں جس سے محل خراب ہوتا ہے حالکہ ترنگا یاترہ کا بچاؤ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترنگا یاترہ ابھی ویکتی کی آزادی ہے گرتن دیوست یا کسی دوسرے دن ترنگا یاترہ نکال کر ہم دیش پریم ظاہر کرتے ہیں اس لیے ترنگا یاترہ کو لے کر سوال اٹھانا غلط ہے اتر پردیش کے اک مکہ منتری ہے کشا پرساد موریا ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے انکاؤنٹر کے اوپر اب تک بارہ سو چالیس انکاؤنٹر ہو چکے ہیں جس میں تین سو پانچ لوگ جس میں چالیس اپرادی مار ہو جا چکے ہیں تین سو پانچ اپرادی بری طرح سے گھائل ہیں بہرحال جس طریقے کی بات کشا پرساد موریا نے کہی ہے اس پر ویرودی دل اپنا سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا رام راجی ستھاپت کرنے کے لیے انکاؤنٹر کرنا ضروری ہے کیا اپرادیوں کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سلیوشن نہیں ہے کیا یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے انکاؤنٹر اتر پردیش میں ہو رہے ہیں اتر پردیش کی قانون ویستہ ابھی بھی ویسے ہی چرمار آ رہی ہے جس طریقے سے اتر پردیش کے حالاتوں پر غور کریں تو اتر پردیش میں ابھی بھی قانون ویستہ درست نہیں آئے دن ریپ اور جس طریقے سے چوری ڈکیتی کی گھٹنائیں عام ہو چکی ہیں اتر پردیش کی اگر ہم زلو کی بات کریں چاہے وہ ویسٹن اتر پردیش ہو یا اسٹن اتر پردیش ہو تمام ایسی زلے ہیں جہاں سے اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آتی رہتی ہیں تو سوال یہاں یوگی سرکار پر کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر یوگی سرکار کیا کرنا چاہ رہی ہے یوگی سرکار جب سے ستہ میں آئی ہے تب سے ابھی تک کوئی بھی ایسا کارنامہ نظر نہیں آیا ہے کہ جس سے اتر پردیش کی جنتہ خوش نظر آئے بارال وہ ابھی انکاؤنٹر میں ویست ہے اور اب دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں انکاؤنٹر کا ان اپرادیو پر جو انکوش لگایا جا رہا ہے اس کا کتنا فائدہ یو پی کی جنتہ کو ملے گا کیا یو پی کی جنتہ بہترین سرکشہ میں اور ایک بہترین محل میں سانس لے پائے گی یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ اتنا جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے اس پین آئی نیوز نمسکر موسیقی